نمسکار دوستو دوستو آج ایک اور لیگ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اسی جولائی کے پرسم سبتہ بے دیش میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ستھاپنا ہوئی تھی آپ کہیں گے سٹیٹ بینک آف انڈیا کو بشہ نہیں ہے جس پر پورا اپیسوڈ سبرپت کیا جائے لیکن یہ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے دلچسپ سوچنائیں ہیں دلچسپ گھٹنائیں گھٹی ہیں اس بینک کی ستھاپنا میں جن کو ذرا تھوڑا سائسی بہانے سے یاد کر لیا جائے تو اچھا لگتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا مطر کو یہ نہیں ہے کہ دیش ازاد ہوا انیس سو سنتالیس میں اور ان سنتالیس میں دیش ازاد ہوتے ہی یہ سٹیٹ بینک آف انڈیا اسٹیٹ میں آگئے ایسا نہیں تھا سوادھینتہ پرابطی کے آٹھ سال بعد انیس سو پچپن میں پہلی بار سٹیٹ بینک آف انڈیا کے نام سے ایک سنستان جو بینکنگ سنستان تھا وہ پرکاش میں آیا اس سے پہلے اس کا نام تھا ایمپیریل بینک آف انڈیا شاہی بینک اور یہ سوادھینتہ پرابطی کے بعد بھی سات آٹھ سال تک ایمپیریل بینک آف انڈیا کے نام سے ہی جانا جاتا رہا اور اس کا جو شروعات کا نام تھا وہ اٹھارہ سو دو یا اٹھارہ سو تین کی بات ہے جب اس کو بینک آف کیلکٹا کے روپ میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی بعد میں یہی بینک بینک آف بھومبے کے روپ میں نام سے پریورتیت ہو گیا کیونکہ مرجر ہوتا گیا اور جو دوسرا بڑا بینک ہوتا تھا اس میں پرانے بینک کو مرج کر دیتے تھے اور یہی بینک بعد میں بینک آف مدراز کے نام سے بھی جسے آپ تامل نادو کہتے ہیں تب مدراز سٹیٹ تھی پوری کی پوری تو بینک آف مدراز کے نام سے بھی یہ چرچہ میں رہا بینک آف دلی کبھی نہیں بنا یہ بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تینوں مہا نگروں کے نام پر تو یہ اسی بینک کی جو عتیت کی جو گریمہ ہے جڑی ہوئی ہے تینوں مہا نگروں کے نام سے لیکن دلی کے نام سے نہیں جڑ پایا دلی الگ بات ہے وہاں اس کی اپنی الگ ایک بینکنگ کی بے بستائیں ہیں اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی نہیں اب اس میں جو دلچسپ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سمیں ایسا بھی آئے تھا انیس سو بیالیس میں جب لاہور کا نیشنل بینک آف لاہور ہوتا تھا ایک بہت بڑا تو نیشنل بینک آف لاہور کو بھی اسی بینک میں ایمپیریل بینک میں مرج کر دیا گیا تھا بلین کر دیا گیا تھا تھا آج جو سٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس کا جو پرانا اتحاس ہے وہ کہیں نہ کہیں نیشنل بینک آف لاہور کے مرجر سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس طرح سے اس بینک نے اپنے ایک شیطر میں اپنے بینکنگ کے شیطر میں بہت اپلپدیاں درج کی ہیں اس کی بشبسنیتہ جو ہے وہ زیادہ پرامانک مانی جاتی ہے کئی بار افواہیں اڑتی ہیں کہ فلاں بینک جو ہے وہ اسفل ہو رہا ہے فلاں بینک جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے لیکن سٹیٹ بینک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹ بینک ایک ایسا بینک ہے جس کے فیلیور کی جس کی اسفل تاکہ کوئی سمبھامنا نہیں ہے اور بھارتی اب بینکنگ کشیطر میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے تئیس پرتیشت جو ہے شیر جو ہیں وہ تئیس پرتیشت جو بینکنگ کا جو دیوگ ہے وہ سٹیٹ بینک آف انڈیا سے جوڑا ہوا ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے سٹیٹ بینک میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹیٹ بینک جو پرادیشک یا کشیطری اس طرح پر کاری کرتے تھے وہ سارے کے سارے اس میں مرج ہونے شروع ہو گئے اب سٹیٹ بینک آف پٹیالا اسی طرح سے سٹیٹ بینک آف ٹرامنکور سٹیٹ بینک آف کوچین اور سٹیٹ بینک آف بیکا نیر سٹیٹ بینک آف جائپور یہ سارے کے سارے سٹیٹ بینک جاتی دھیرے دھیرے مکہ سٹیٹ بینک کے پریوار کا حصہ بنتے گئے اس میں مرج ہوتے گئے اور مرجر کے بعد یہ اس وقت دیش کا سب سے بڑا بینک تو ہے لیکن ابھی تک انتر راشتی اس طرح پر اس کا جو درجہ ہے وہ بہت اونچا نہیں گیا اور امید اب کی جاتی ہے کہ جب نیت مولیانکن ہوگا تو یہ بینک جو ہے یہ اپنا درجہ اس کا بڑھ جائے گا فیلحال پچھلے آکلن کے مطابق اس کا ستان دو سو چھتیسوا تھا دو سو چھتیسوا ستان بہت پیچھے ہوتا ہے مانا جاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے آنے والے وقت میں یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ جدہ بھی یہ سرکارک شیطر میں ہے سرکارک شیطر میں ہونے کے باوجود یہ بینک انتر راشتی بینکنگ ادھوگ میں اپنا نیا کی ارتیمان ستاپیت کرے گا اور آج کی تاریخ میں بھی اس بینک کی شاخائیں جو ہیں صرف بھارت تک سیمت نہیں ہیں بہت سارے بڑے بڑے دیشوں کے راجدھانیوں میں بھی سٹیٹ بینک آف انڈیا کی شاخائیں ہیں تاکہ وہاں رہنے والے جو ہمارے دوتاوا سے کرمچاری ہیں یا ہماری سرکاریں ہیں وہ بھی اپنے ہی بینک میں لین دین کر سکیں تو مثل یہ ایسے بینک جیسے سٹیٹ بینک آف انڈیا جیسے سنستان یہ کسی بھی دیش کی وطیع سامرس کی پہچان ہوتے ہیں اس لیے جب بینکوں کا بھی جنم دن آئے تو اس دن ان کی بھی جو زندگی کو کھنگال لینا چاہیے اسی بانے سے جانکاری ہیں بڑھ جاتی ہیں دلچسپ سوچنا ہے جہاں وہ سامنے آتی ہیں تو ٹوٹل ملا جڑا کے کہتے ہیں کہ سنتالیس چھوٹے چھوٹے بینک جو ہیں اس بینک کا حصہ بن چکے ہیں اور یہ بینک سویم امپیریل بینک سے اپ جاتا شکریہ دوستو